نیکس حدیث امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحیٰ ابن معین نے حدیث روایت کی یحیٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں اور ان کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے وہ کہتے ہیں ہم سے صدقہ نے بیان کیا اور صدقہ نے بھی امام بخاری صدقہ امام بخاری کے استاد ہیں پیچھے ذکر گزر چکا ہے قالا وہ دونوں کہتے ہیں اخبرنا محمد ابن جعفر ہمیں محمد ابن جعفر نے خبر دی ان شعبہ تھا انہوں نے شعبہ سے روایت کی یہ بات ان واقد ابن محمد انہوں نے واقد من محمد سے ان ابی ہی واقد نے اپنے باپ محمد سے روایت کی ان ابن عمرہ اور محمد ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما قالا عبداللہ بن عمر نے کہا قالا ابو بکر ابو بکر کا کہنا تھا ارقبو محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو فی اہل بیتی ہی ان کے اہل بیت کے باب میں ان کے اہل بیت کے ذریعے یعنی آپ کے اہل بیت کی تعظیم اور محبت ہر وقت ملہوز رکھو اور قبو کا معنی ہے وَرْعَوْهُ وَحْتَرِمُوْهُ وَأَكْرِمُوْهُ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرو ان کا احترام کرو ان کی عزت و تقریم کرو کس طرح ان کے گھر والوں کا خیال رکھے کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ صرف اسی سے محبت نہیں کرتا بلکہ جس سے آگے وہ محبت کرتا ہے ان سب سے بھی محبت کرنی چاہیے کیونکہ وہ محبت کس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کریں تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کے اہلِ بیعت کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ ان سے محبت کرو ان کا احترام کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہلِ بیعت ہیں کون اہلِ بیعت فَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم هُم بَنُوا هَاشِم وَبَنُوا الْمُطْلِبُ وہ حاشم اور مُطْلِب کی اولاد ہیں اور ان کی اولاد کون ہیں آلِ علی آلِ عباس آلِ جعفر آلِ عقیل اور آلِ حارث بن عبد المطلب ان سب کی آل جو ہے حضرت علی کی حضرت عباس کی حضرت جعفر کی حضرت عقیل کی حضرت حارث کی ان کی اولاد جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے اہلِ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے بنو مطلب اور بنو حاشم تو ایک ہی چیز ہے یعنی ان دونوں کی اولاد جو ہے وہ اہلِ بیعت کہلائے گی اسی طرح قرآنِ مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں سورة الاحزاب آیت نمبر 33 اللہ تعالی کیا چاہتا ہے اَيُبْ حِبَعَانْ كُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ اہلِ بیعت سے ناپاکی کو گندگی کو دور کر دے اور یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے ازواجِ متحرات کے کانٹیکس ہوئی ابنِ کسیر جو مفسر ہے مشہور وہ کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ ازواجِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعت میں داخل ہیں کیونکہ وہی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے تو اس سے کیا پتہ چلا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اہلِ بیعت میں کون ہیں بنو حاشم اور بنو مطلب کی اولاد جن میں حضرت علی حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عقیل اور حضرت عارس کے اولادیں شامل ہیں اور ازواجِ متحرات کیونکہ ان کی دلیل حدیث سے ملتی ہے اور ازواج کی دلیل جو ہے وہ قرآنِ مجید سے ملتی ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیعت کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم بھی دیا ہے گمراہی سے بچنے کے لئے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہلِ بیعت تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید کی عملی شکل جہاں نظر آتی ہے اہلِ بیعت کے اندر ان کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے ایک اور روایت سے قرآن اور سنت کا لحسی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور اس کے علاوہ اہلِ بیعت کا بھی ملتا ہے اب ان دو میں کنٹریڈکشن نہیں ہے سنت میں آپ کے اقوال آپ کے افعال اعمال آپ کے سامنے جو چیزیں ہوئیں ان کو آپ نے پسند کیا نہ پسند کیا وہ سب چیزیں آ جاتی اور اہلِ بیعت کی جب بات ہوئی اس سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سکھایا وہ آپ کے گھر والوں نے اس پر عمل کیا تو ان کا جو رہن سہن تھا ان کا جو طریقہ تھا ان کا جو لائف سٹائل تھا ان کے جو عادات تھیں ان کے جو کام تھے ان کو بھی تم مضبوطی سے تھامے رکھو یعنی اس کے بارے میں بھی پڑھو اس کے بارے میں بھی جانو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے جو اہلِ بیعت کی سیرت ہے اس کا بھی مطالعہ کریں ازواجِ متحرات جو ہیں ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں ان سے کتنی مشابہ ہیں ان کے اخلاق اور ہمارے اخلاق ان کے طور طریقے اور ہمارے طور طریقے کتنے ریزمبل کرتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اہلِ بیعت کے بارے میں وسیعت کی تھی اس کی روایت ہمیں زید بن ارقم سے ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خم نامی پانی غدیرِ خم آپ نے کبھی نام سنا غدیرِ خم کس نے سنا غدیرِ خم کا واقع نہیں معلوم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے تو وہاں پر ایک تالاب ہے یا ایک پانی کی جگہ ہے جو خم نامی شخص کی تھی تو اسے غدیرِ خم کہا جاتا ہے تو غدیرِ خم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے میں آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور وعظ و تذکیر کے بعد فرمایا اما بعد آگاہ رہو اے لوگو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کرلوں یعنی میری وفات کا وقت آ جائے اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم رکھو اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن کی خوب رغبت دلائی یعنی لوگوں کو خوب موٹیویٹ کیا کہ وہ قرآن کو مضبوط پکڑے رکھیں پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیت ہے میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے میری خاندان کے ساتھ میری گھرانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ بعد میں ان پر زیادتیاں ہوئیں اور واقعی ہوئیں تو آپ نے ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں آپ نے یہ بات تین بار فرمائی حسین نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے زید آپ کے اہل بیعت کون ہے کیا آپ کی ازواج متحرات اہل بیعت میں سے نہیں زید نے کہا آپ کی ازواج متحرات آپ کے اہل بیعت میں سے ہیں اور وہ سب اہل بیعت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے کیا ہے صدقہ حرام ہے زکاة ان کو نہیں دی جاتی حسین نے پوچھا وہ کون ہے زید نے کہا علی کا خاندان عقیل کا خاندان جعفر کا خاندان عباس کا خاندان حسین نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے زید نے کہا ہاں ان سب پر صدقہ اور زکاة بغیرہ حرام ہے کیونکہ صدقہ زکاة جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال کی محل کچیل ہوتا ہے آپ نے اس کو اپنے لئے اور اپنے خاندان والوں کے لئے حرام کر دیا تھا اسی لئے سید کو زکاة نہیں دی جاتی ویسے اگر کوئی مدد کرنا چاہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو اپنے اصل صاف کلین منی میں سے ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن صدقہ خیرات وغیرہ میں سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں غمگین ہونا آپ کو ان کی فکر تھی خصوصاً ازواجِ متحرات کی کیونکہ آپ ان کے لئے کچھ ورثہ نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے کچھ مال وغیرہ نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے اللہ کے بھروسے پر ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے یعنی وہ تمہاری مدد کریں گے اور اس بارے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کون ازواجِ متحرات کا بہت خیال رکھتا تھا ام بکر بن تلمصور کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ایک زمین حضرت عثمان کے ہاتھ چالیس ہزار دینار میں فروخت کی دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے فورٹی تھاؤزنڈ دینار اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان عزی اللہ عنہ جو کہ مہاجر کی حسیت سے مدینہ میں آئے اللہ کے راستے میں سب کو چھوڑ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کو کتنا نوازا کیا کچھ نہیں دیا کہ صرف ایک زمین فورٹی تھاؤزن درہم کی بک رہی ہے اور یہ ساری رقم انہوں نے کیا کی ہوگی رینویسٹ ہاں آخرت کے لیے رینویسٹ کی انہوں نے یہ ساری رقم بن زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی عبد الرحمن بن عوف نے مصور کہتے ہیں میں عائشہ کا حصہ لے کر ان کے پاس گیا انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سہراب کرے کتنی خوبصورت دعا ہے سقاللہ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ یعنی جب انہوں نے وہ توفہ وصول کیا تو جواب میں دعا دی کیا پتا چلتا ہے پھر جب تمہیں کوئی توفہ دے سلام کا توفہ یا ویسے بھی توفہ ردوہ یعنی اس سے بہتر دو یا اس کو لوٹاؤ اور اگر انسان کے پاس لوٹانے کو کچھ نہیں تو پھر دو کام کر سکتا ہے ایک تو دعا دے دوسرے اس کی تعریف کرے جو شخص کسی دینے والے کی تعریف کرتا ہے یعنی اس کے موہ پہ خوش آمد نہیں لوگوں میں بیٹھ کر کہ فلان شخص کا مجھ پر احسان ہے یا فلان شخص کا یہ اخلاق اور کردار ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اس احسان کا بدلہ چکاتا ہے تو یہ ہے ہمارا دین کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو احسن کما احسن اللہ علیک تو بہرحال یہ ہیں عبد الرحمن بن عوف جو ازواج متحرات کا بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف ایک بار جب تک زندہ رہے ان کا خیال رکھتے رہے ان کے لئے حج وغیرہ کے سفر کا بھی انتظام کیا کرتے تھے اور دیگر طریقوں سے بھی ان کی خبرگیری رکھتے تھے حدثنی ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا حشام بن یوسف ان معمر ان الزہری ان انس وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر ان الزہری اخبرنی انس قال لم يكن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا الفراء التمیمی ان کی نسبت ہے انہوں نے حشام بن یوسف سے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حشام بن یوسف نے انہوں نے معمر سے معمر نے زہری سے زہری نے انس سے روایت کیا وقال عبد الرزاق اور عبد الرزاق کہتے ہیں اخبرنا معمر یہ ایک اور سند ہے اب ہمیں معمر نے خبر دی انہیں زہری زہری سے اخبرانی انس زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی انس بن مالک نے قالا کہا لم يكن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھا کوئی بھی زیادہ مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ من الحسن بن علی حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے اب اوپر گزرا ہے کہ ایک اور روایت میں کہ امام حسین سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں تھا اور یہاں کہا جا رہا ہے حضرت حسن سے مشابہ کوئی نہیں تھا زیادہ تو ان دونوں میں موافقت کیسے ہوگی جیسے پہلے میں نے ارس کیا کہ کچھ حصے حضرت حسن کے زیادہ ملتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ حصے حضرت حسین کے تو وہ دونوں مل کر یعنی پوری ایک شبی بنتے تھے حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن ابي عقوبہ سمعت ابن ابي نعم سمعت عبداللہ بن عمر وسألہ عن المحرم قال شعبہ احسبه يقتل الذباب فقال اہل العراق يسألون عن الذباب وَقَدْ قَتَلُوا اِبْنَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم هُمَا رَيْحَانَ طَایَ هُمَا رَيْحَانَ طَایَ عربی کے الفاظ کو موں میں دہرا کے دیکھا کریں کہ بولنا آرہا ہے کیونکہ یہ دفکلڈ ورڈ ہے اور میں آپ سب سے ہی چاہوں گی کہ گھر جا کر کم از کم ایک دفعہ زیادہ تو آپ کی مرضی ایک دفعہ ان احادیث کی عربی پڑھنے کی کوشش کریں کرتے 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 آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد جسے قرآن کی آیتیں آپ کی زبان پر آ جاتے ہیں ایسے احادیث کے الفاظ بھی آپ کی زبان پر آنا شروع ہوں گے یا کوئی امام سکولر کہیں نہ کہیں کوئی ذکر کر رہا ہوگا تو آپ فوراں دیکھ لیں کہ اچھا ہاں یہ میں نے فلان جگہ بخاری میں پڑھی تھی یہ بات صحیح کر رہا ہے علم کا یہی تو فائدہ ہے لیکن اس کے لئے عربی الفاظ سے معنوس ہوں امام بخاری کے استاد ہے محمد بن بشار جنہیں بندار بھی کہا جاتا ہے بشار بن عثمان بن دعود بن کیسان ان کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں غندر نے بتایا غندر کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے بتایا اور شعبہ محمد بن ابی یعقوب سے روایت کرتے اور وہ کہتے ہیں سمیتو ابن ابی نعمن میں نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے سنا وہ کہتے ہیں سمیتو عبداللہ ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا وسألہو ان المحرم اور ان سے سوال کیا گیا احرام والے شخص کے بارے میں قال شعبہ تو شعبہ کہتے ہیں احسبہو یقتل الضباب کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنے والا مکھی کو مارنے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ محرم مکھی مار سکتا ہے کے نہیں حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں کے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بارے میں سوال تھا فقالا پھر کہنے لگے احل العراق احرام والے مکھی مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا شہید کر دیا یعنی اتنا بڑا جرم کر کے اب کہتے ہیں مکھی مار سکتے ہیں کے نہیں بہت سے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے بڑے بڑے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں حرام کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کسی ایک چیز کے بارے میں وہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام سود سے کمائی کریں گے سود کی آمدنی کھائیں گے لیکن زبیہ کے معاملے میں جگڑے کریں گے یعنی پتہ کہ جس رقم سے آپ زبیہ خریدنے جا رہے ہو وہ بزاتے خود بھی حرام کی ہے تو حرام بڑا ہو یا چھوٹا ہو قتل بڑا ہو یا چھوٹا ہو گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما وہ دونوں کون دونوں حسن اور حسین رَيْحَانَ تَعَيَ مِنَ الدُّنِيَا یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں یعنی پھول کیا کرتے ہیں پھولوں کا کیا کام ہوتا ہے پھول بس خوش کرنے کے لئے ہوتے ہیں یعنی آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے جیسے کوئی بھی شخص پھول کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے یا پھولوں جیسے رنگ دیکھ کر فال کے کلرز آج کل جیسے ہیں تو آپ جہاں سے بھی دیکھتے ہیں چاہے بیسیوں بار دیکھے ہو پھر بھی دوبارہ دیکھے بغیر نہیں رہتے اور تبصر کیا بغیر نہیں رہتے اور ذکر کیا بغیر نہیں رہتے اور توجہ کیا بغیر نہیں رہتے کیونکہ وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو پھولوں سے تشبیح دی اور حقیقت یہ ہے کہ بچے پھولی ہوتے ہیں ان سے اسی طرح معاملہ کرنا چاہیے جیسے پھولوں سے معاملہ کیا جاتا ہے ان کو مسل نہیں دینا چاہیے ان کو مس ہینڈلنگ ان کی نہیں ہونی چاہیے سب کو ان سے پیار اور محبت کو سلوک کرنا چاہیے خصوصاً اس موقع پر میں ماں سے یہ کہوں گی کہ مجھے معلوم ہے بچے ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں بچوں کو پالنے کا تجربہ کیا ہے اور پہلے دن سے ہی ستانے لگتے ہیں نین میں خلل ڈالتے ہیں اور بار بار اپنی نیپی خراب کرتے ہیں اور بہت سے اور ایسے کام کرتے ہیں تو اس پر آپ دل گرفتہ نہ ہو تنگ نہ ہو ماں کا درجہ جو باپ سے تین گناہ زیادہ بڑھائے گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ماں صبر کرتی ہے ان ساری عذیتوں پر گندگیوں پر بچے کی شرارتوں پر اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ماں ہی کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کی صحیح تربیت کر کے صدقہ جاریہ کم آ سکے لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں ان کی مار پٹائی کر رہے ہیں تو وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے وہ کیا سوچیں گے یہ میری سگی مانی ستیلی وہ آپ کو ماں ہی نہیں سمجھیں گے وہ کہیں گے یہ کئی سے اٹھا کر لائیں مجھے اس لئے میرا یہ حال کرتے ہیں پٹائی کرتے ہیں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے بچوں کی بہت سی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے جب وہ کوئی نارواب بات کر رہے ہیں ہر بات کا تابر توڑ جواب نہیں دینا چاہیے اور کوئی چیز خراب بھی کر دیں تو بس آپ سوچیں کہ جو چیز خراب ہونی تھی ہو گئی اب اس وقت ان کا مور نہ خراب کیا جائے اور مار پیٹ نہ کی جائے آپ دیکھیں کہ نماز نہ پڑے تو دس سال کے جب ہو جائیں یعنی اچھے بھلے بڑے سمجھدار پھر جا کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ان پر اگر کبھی سختی کریں پھر مسئلی کرنے لگتے تو پھر اس میں ذرا ڈسپلن کرنے کے لئے اجازت دی گئی لیکن اس سے پہلے آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے بہرحال حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہمارے لئے سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ہمیں بھی آپ سے آپ کی نوازوں سے آپ کی سارے اہل بیت سے محبت کرنا ہے اپنے دلوں کو ٹٹھولیے محبت ہے یا نہیں اور اگر کہیں کسی قسم کی کوئی بھی بدگمانی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کو دل سے نکال دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمیں ان کی محبت عطا کر کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالی اس سے محبت کریں گے کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہوں ورنہ میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں نہیں یہ اسامہ بن زیادہ نہیں ہے یہ تو مطلب کی اولاد میں سے ہے نا بچوں کی بات ہو رہی تھی تو اکثر میں نے دیکھا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتے ہیں اور ماں بھی آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ چاہے ان کے ایکنومیکل مسئلہ ہو یا ان کا ہزبنٹ سے لڑائی ہوئی ہو یا ان کو اپنی جاب کی ٹینشن وہ سب کی سب اپنے بچوں پہ اتارتی ہیں اور اتنی زور کا ہاتھ ان پہ لگتا ہے کہ اب بڑا بندہ اگر وہ سن رہا ہو اگر وہ باہر مسجد میں بچے کو ڈانٹ رہی ہیں یا اس کو مار رہی ہیں تو بندے کا دل ہل جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتی کہ ماں کی مسئبت بچے کو نہیں پتا کہ ماں اس وقت کس سٹیج سے گزر رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے سکارز جہاں وہ دور تک اس کی زندگی پر رہیں گے وہ بچا یہ آگے سے کہہ رہا تھا یہ میری ماں نہیں ہے میں نے اس کو گلے سے لگایا میں نے کہا اس کو گلے سے لگایا اس کو گلے سے لگایا اس کو گلے سے لگایا اب آپ خود سوچئے کہ اس معاشے میں جب آپ میں سے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو بالکل اکیلے اکیلے رہتے ہیں نہ ان کی خالہ یہاں ہے نہ نانی یہاں ہے نہ چچی یہاں ہے نہ پھپی یہاں ہے آپ ہی کی شکل بار بار دیکھتے ہیں اور آپ ہی پر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھتے ہیں یہ میری ماں نہیں وہ بڑے ہو کر کس پر ٹرسٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور ان سے محبت تو زندگی میں خیر اور بھلائی لاتا ہے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے مال اور رسک روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو ان بچوں کے لئے پھر رشتے کہاں رہ گئے اور جس بچے کا دل اپنے خون کے رشتے کے ساتھ سخت ہو جائے پھر وہ دوسرے لوگوں کے لئے مہربان کہاں سے ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مہربان نہیں ہو سکتا پھر وہ اپنے بی بی کو کہاں سے عزت دے سکتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کہاں سے تعلق قائم کر سکتا ہے دنیا میں تو وہ کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھتا یہ بہت بڑا جرم ہے بچوں پر اپنی فرسٹریشن نکالنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا اس حد تک کہ وہ آپ کو اپنا ہی نہ سمجھے اور یہ جو غم بچپن میں بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ میرا کوئی نہیں یہ بڑے ہو کر کون نکالے گا پھر بڑے ہو کر ہم ان کے پیچھے روتے ہیں یہ ہماری سنتے نہیں یہ ہماری مانتے نہیں یہ دین سے دور ہو گئے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے وہ کہیں کبھی نہیں رہتے اور ایک آپ کی محبت جو ہے اور اعتماد دینا اور ان پر بلیو کرنا اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور غلطیوں کے باوجود میں ان کے ساتھ احسان کیے چلے جاتے رہنا اس احسان کا بدلہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو بہترین شکل میں دیں گے آپ کے لئے واقعی صدقہ جاریہ بنیں گے یہ اولاد آپ کی ایک بہترین کمائی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے خود زائع نہ کیجئے جی جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس کو اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ کی دعا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اسلام علیکم استاذہ میرا چھے سال کا بیٹا ہے اور وہ اس قدر شرارتی ہے کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوتی تھی کہ یہ مجھے پیرنٹنگ کے سارے چپٹر پڑھوائے گا تو جب میں نے یہ دعا پڑھی اور میں نے سیکھی تو میں نے اس کو بھی سکھائی جو ہے نا ربنا لا تزے قلوبنا بعد اس حدائیت تو اب جب کبھی وہ کسی دن بڑے حیران کن کام کرے گا اور بڑا اچھا سا بنا ہوتا ہے تو میں جاتے جاتے کہتی ہوں ساتھ بیٹا وہ دعا کیا ہے تو وہ نا دورتے دورتے توتے کی طرح جیسے پڑھ دیتا اور میں برابر میں دعا کر دیتی ہوں کہ اللہ اس کو تھامے رکھنا اب یہ ایسے ہی رہے ہمیشہ انشاءاللہ بہترین چیز جو ہے آپ اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ جو کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ دعا ہے یہ امام حسین والی حدیث مجھے پوچھنی تھی حدیث نمبر 3748 اس میں انہوں نے کہا کہ خضاب تھا وسما بوٹی کا انہوں نے لگایا تھا تو مردوں کو علاو ہے اس کا حد لگا جی بالکل ان کا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وسما کا خضاب لگایا ہوا تھا وسما ایک بوٹی ہوتی ہے جس سے رنگ نکلتا ہے اور وہ سیاہی مائل ہوتا ہے بالکل دارک بلیک نہیں لگانا چاہیے لیکن یہ سیاہی مائل ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ بلیکش ہوتا ہے لیکن پیور بلیک نہیں ہوتا تو اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے مرد بھی خضاب لگا سکتے ہیں عورتیں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے نا پسندیدہ نہیں اپنے بالوں کو ڈائے کرنا اسلام علیکم میں یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا علم تھا کہ میرے بعد اہل بیعت کے ساتھ کیا ہوگا مگر وہ ان کے بارے میں بس نصیحت کرتے رہے یہ نہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں وعید سنائی کہ اگر ایسا کریں گے تو ان کے لیے یعنی کہ ان کو نقصان ہوگا تو یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی ہی کا ججبہ تھا یعنی پوزیٹیو اپروچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اور اس کی پیش بندی کے طور پر آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں